جہاں تقریب سے تحریک انصاف کے راہنما جہانگیر تارین خطاب کر رہے ہیں یہ ہے آپ کی پارٹی کسی اور پارٹی میں میں آپ کو یقین دلا دوں نہ مراد زہید جیسے لیڈر کو کوئی امینے بناتا نہ فیصل جہوید جیسے لیڈر کو کوئی سینٹر بناتا یہ سوچ ہے اس سوچ کو ہم نے آگے لے کے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ جو تمام لوگ بیٹھے ہیں گھڑے خواتین لڈکے آئی ایس ایف کے ممبران تمام آپ تمام میں سے فیوچر لیڈیشپ نکلے گی آپ تمام ہمارے فیوچر لیڈیشپ انشاءاللہ بکر جو آپ کہاں تک پہنچتے ہیں یہ آپ کی محنت میں ڈیبیٹ کرتا ہے پارٹی انشاءاللہ آپ کو باکے دے گی کیونکہ آپ لوگ کے بغیر آئی ایس ایف کے بغیر میں پاکستان تحریک انشاءاللہ کو نامکمل سمجھتا یہ چیز جوز کے بغیر میں پاکستان تحریک انشاءاللہ کو نامکمل سمجھتا آپ ہی ہماری طاقت ہیں اور آپ کو ہی مانتے ہیں آپ ہماری طاقت ہیں ہمارے تمام جلزوں میں جو سامنے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نوجوان ہوتے ہیں ہماری تمام کال پہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں جو سڑکوں پہ جاتے ہیں جو مار کھاتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہے جب پروفیسر صاحب اور کی کابینہ کی لیڈرشپ میں لوگ ڈاؤن کے لیے اس کلابات لوگ ڈاؤن کے زمانے میں آپ پورا حیور پختون وہاں سے کافلہ آ رہا تھا اور جس کی اوپر ٹیئر گیس پہنگی گئی اور جس کی اوپر سے ظلم ہوا وہ تمام لڑکے جو لڑ رہے تھے سارے کے سارے نوجوان تھے خبر بختل ہوا آپ سب کو مبارک دیتا ہوں میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں کچھ اور بھی اور دیر رہوں اور میں مراج کی تقریف کروں اسد عمر کی سب کی تقریفیں سنوں کیونکہ میں کہیں کہیں ٹائم دے بیٹھا ہوں اور میں نے وہاں پہنچنا ہے ٹائم کی بابندی بھی ایک ضروری چیز ہے تو آخر میں 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 آپ تمام لوگوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہاں پہ خوشحامدید کہنے کا ویلکم کرنے کا اور آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہماری دلوں میں ہیں اور ہم آئیشہ آپ کو خیال کریں گے آئی ایس ایس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور چوزی ایس ایس کا بہت بڑا رول ہے اور یہ پوری ٹیم کا کہ آپ مطور پاکستان میں آپ آئی ایس 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 کو کہاں سے کہاں لگے چلے گئے ہیں ابھی آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ابھی الیکشن آ رہی ہیں انشاءاللہ آئی ایس ایس کی طاقت کو استعمال کریں آئی ایس ایس اسلامباد انشاءاللہ بلکل اچھی بات کیجئے آپ نے کہ یہ انشاءاللہ آئی ایس ایس کی طاقت سے پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کی تینوں سیٹوں پر سویٹ کرے گی انشاءاللہ بہت برمانی ہے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما جانگیر ترین اسلامباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور نوجوانوں سے کہا کہ اب آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا ہے الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن کے لیے خاصی سٹرگل کرنا پڑے گی یہ بھی کہا کہ وہ نوجوان جو سامنے بیٹھے ہیں فیوچر لیڈرشپ بھی انہی لوگوں سے نکلے گی کہا کہ نوجوان ہماری اصل طاقت ہے